پاکستان کے آفزدہ علاقوں میں خواتین کو سہد کے سنجیدہ مسائل کا سامنا ہے سن میں ہزاروں کی تعداد میں حاملہ خواتین کو طبی سہولیات اور مناسب خراک کے ساتھ ساتھ محفوظ محل درکار ہے دیکھتے ہیں ویمن میڈیا سینڈر کی اس ریپورٹ میں گھر ڈوب گیا سمان بھے گیا اب کھلا آسمان ہے یا متاثرین کے آرزی کیمپ بے سورہ سمانی کے عالم میں جہاں بزرگ بچے اور مرد مشکلات سے دوچار ہیں وہاں خواتین کی مشکلات سب سے زیادہ نظر آتی ہیں خاندان کی دیکھ باہل کے ساتھ انہیں اپنی صحت پر توجہ کرنا ممکن ہی نہیں سرکاری عداد و شمار کے مطابق لاکھوں خواتین حاملہ ہیں سرکاری و فلاہی کیمپوں میں شاید انہیں کچھ توجہ ضرور مل رہی ہے لیکن آرزی پناہ گاہوں میں کوئی پرسانے حال نہیں مجھے مرانا نالو آجا چھا ٹرے باران مکھے چوتھو مینو آہ آن بیوار جوک آسو ہیتے آسان کے مانا مینو کون چیو آہ مکھے بباران مو جو نالو سمین آئے آسان کے مانا کچھ کون تو ملے ہیتے بٹے مامانی تھی ملے انہیں درہ بچے آچان بیمار چھانتا اوٹی گھمرا چھانتا ڈراغت رہیتے بے جو آنے نرسی و سا دو آدھا وچا جوں حاملہ خواتین کو مناسب خوراک اور وقتاں فوقتاں طبی سہلیات کی اشد ضرورت ہے دور دراز مصیبت زیادہ علاقوں میں ان خواتین کے لیے فلاہی تنظیموں حکومت اور متلکہ داروں کو بھی جام اقدمات کرنا ہوں گے ابھی جو کیمپ وزٹ کی ہیں ابھی سندھ میں اس میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو اس طرح کے مسائل سے دو چار ہیں جو پرگنٹ ہیں تو ان کو فوری طور پر جو ہاسپٹلز تک لے جانا ان کا ایکسس ہاسپٹل تک پہنچانا وہ ہمیں انظامیاں کو اور جو ڈسٹک گارمنٹ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ ہر کیمپ میں ایک ڈیٹا موجود ہونا چاہیے کہ اتنی خواتین موجود ہیں ان کو فوری طور پر میڈیکل فیسلیٹی دینی چاہیے اور خاص طور پر لیڈی ڈاکٹر جو ہیں وہ کیمپ میں موجود نہیں ہیں کنسن ادارے جو ہیں وہاں پر لیڈی ڈاکٹر ضرور ہر کیمپ میں ایک موجود ہونے جائے موسم سرما کی آمد حاملہ خواتین کو لیڈ ڈاکٹرز کی ضرورت پڑھ رہی ہے حکومت سندھ اور مہکمہ سیحت کو ہنگامی طور پر اس مسئلے سے نمٹنا ہوگا کیمرہ پرسن لارے برائن کے ساتھ لائی بائیوان ومسی ہیدرپال موسیقی موسیقی